وزیراعہ تیلنگانہ ریبن تریٹی نے ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر تیلنگانہ سٹریٹ سیکریٹریٹ میں رہتو نیستم ڈیجیٹل پروگرام کا عملی طور پر آغاز کیا اس پروگرام کا مقصد رہتو ویدی کاس میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے کسانوں کو مربوط کرنا اور زرائی سانجدانوں اور دیداروں اور ماہرین کے تاؤں سے زیراعہ سے متعلق فیل چتے کے مسائل کی ایک سوئی کو یقینی بنانا ہے چیف منسٹر ریبن تریٹی نے ڈیپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمار کا وزیر ازراد تمبلہ ناگشورہ اور دیگر کے ہمراہ ریاستی سیکریٹریٹ میں پروگرام میں شرکت کی اور ویڈیو کانفرنس کے ذریعے مختلف رہتو ویدی کاس کی کسانوں سے پات چیت کی ریاستی حکومت نے آئندہ تین برسوں کے دوران دوہزار چھے سو ایک رہتو ویدی کاس میں ویڈیو کانفرنس یونٹس کی تنصیب کے لیے ستیانوے کروڑ روپے کے سرفے کسان پروگرام کا آغاز عمل میں لائیا ہے پہلے مرحلے میں ایک سو دس سیسمیلی حلقوں میں کمسکم فی یونٹ کی تنصیب کے لیے تقریباً چار اشاریہ صفر سات کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا تصور کسانوں کے لیے زیراد کو بہت زیادہ منافع بخش بنانے کے لیے اہمیت کا حامل ثابت ہوگا زریعی سائنس دانوں اور ماہرین کے ساتھ باتشیت کے ذریعے کسانوں کو فصلوں کے باہرے میں مفید مشوری حاصل ہوں گے اور کسانوں کو مختلف تصیلات سے آن لائن واقع کروایا جائے گا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے کسان دوسری ریاستوں کے اپنے ساتھی کسانوں کے ساتھ بھی تجربات کو شیئر کر سکتے ہیں ریتو نیز دم پروگرام ہر بھنگل اور جمعہ کو ایگری کلچر ایکسٹینشن آفیسرز اور کسانوں کے ساتھ منقرد کیا جائے گا مہکمہ زیراد نے پروفیسر جیاشنکر تیلنگانہ سٹیٹ ایگری کلچر یونیورسٹی کے استراغ سے کسانوں کی ملت کے لیے مذکورہ بالا پروگرام کا آغاز کیا موسیقی 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 موسیقی